بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سوشل میڈیا کے اوپر ساؤتی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہوتی ہے جی ایک پاکستانی کی جان بچائی گی آپ نے تھامنیل بھی پڑھ لیا ہوگا پاکستان کے وارنیارے میں وارنیارے بولوں گا اسے یقین کیجئے ورنہ ایسے معاملات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یقین کیجئے یقین کیجئے جھوٹ والی بات نہیں ہے کہ لوگ روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا پاکستان میں اور بندہ پڑا ہوا جی آدھا گھنٹہ ہو گیا بیچارہ اور انتظار ہو رہا ہے جی کب ایمبلنس پہنچے اور اس بیچارے کو طبیعی امداد دی جائے اور اسے اٹھا کر ہسپیٹل لے جائے ہاں پانی بغیرہ پلا دیتے ہیں پاکستان میں اور سعودریہ بے میں نہیں الاؤڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی بندے پانی تو سعودریہ بے میں پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں یہ پانی تھوڑا پی لے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں برحال یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر ویرل ہوئی اسی کے مطلق میں آپ کو ابھی بات کر لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کچھ پکچر بغیرہ میں دکھا رہا ہوں ابھی شاید آپ کو ساتھ میں وہ ویڈیو بھی چلا کر دکھانی شروع کر چکا ہوں ہیلیکوپٹروں دیکھنے ہی بھائی یہ ایمبلنس ہے یہ سعودریہ بے میں آپ نے پہلے بھی شاید سوشل میڈیا کے اوپر کہیں سن لیا ہو دیکھ لیا ہو کہ سعودریہ بے میں ایمبلنس کے طور پر ہیلیکوپٹر بھی یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے وان ون ٹو ٹو یارم بائی والے سعودریہ بے میں نائن نین سیمن والے وہ ساتھ میں ایک ایمبلنس کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کہیں بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی خدا نہ خواستہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کال کریں فوراں پہنچتے ہیں فوراں سے مراجعہ یہ ہے کہ یہ اتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پہنچتے ہیں ان کی جگہ جگہ پر گاڑی یہ کھڑی ہوتی ہیں پہلے سے ہی تو یہ ایمبلنس کی گاڑی پہنچی اور پاکستانی ایک بیلڈنگ میں کام کرنے والا گرہ جو اس کو چوٹے وغیرہ لگی ہیں کافی اور اس کے بعد ایک یمنی بھائی نے ہیلپ لینڈ کے اوپر کال کی ایمبلنس کو اصاف والوں کو اور وہ گاڑی پہنچی اور اس نے بولا کبھی یہیں سے ہم ابھی اس کو اٹھائیں گے تو متشفہ لے کر جائیں گے رستے میں رش بہت ہے تری گھرمین جدہ میں یہ واقعہ پیش ہے اور اس کے بعد ہیلیکپٹر کو فوراں بلوایا گیا جی اور ہیلیکپٹر بھی فوراں ہی پہنچا ہے اس کی آپ دیکھنے لینڈنگ کے سین دکھائے جا رہے ہیں اور بعد میں اس پاکستانی بھائی کو اٹھا کر لے جائے گیا جی ہسپٹر میں ہیلیکپٹر کے تھروں ماشاءاللہ بات تو ہی نا یار ایک آپ کو مثال کے طور پر میں بولتا ہوں کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اسے اٹھاتے ہیں جی ایک دو بندے مورسنل کے اوپر بٹھاتے ہیں یا کو گاڑی وغیرہ والے کو ہاتھ دیتے ہیں یا یارہ بھائی کو بلاتے ہیں وہ پندرہ بیس منٹ کے بعد آ دے گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں اس کے بعد ہسپٹر لے کے جاتے ہیں ہسپٹر میں بھی بھائی آگے رش لگا ہوا ہے تو ایک طرف بھائی وہی پاکستانی اللہ طرح کے ذات سب کے محفوظ رکھے اگر اس کو کچھ چوٹ وغیرہ لگتی ہے کہیں سے گرتا ہے تو بھائی ہیلیکپٹر بقاعدہ آتا ہے کوئی کرایا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے انشورنس کارڈ بنا ہوا ہے بوبا والوں کو لے لیں آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں یہ جو ایمولنس ہے یہ تو اس میں ایڈی نہیں ہوگی یہ بھائی سب کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ہسپٹل میں جا کر ان کا جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہوں گی وہ آدمے بوبا کارڈ آپ کے پاس ہو بس وہ چلے گا اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے میڈیکل انشورنس کارڈ ہونا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت میں آپ کا بازو یا ٹانگ ویرہ کو انفیکچر بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کی بھی رقم دی جائے گی پھر